بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حاضرین انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان مبارک ماہ مبارک ہے رمضان کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کہلاتا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کہلاتا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے تو آپ لوگ نے یہ حدیث تو سنی ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مشہور معروف حدیث ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو جکڑ دیے جاتا ہے زنجیروں میں جکڑ دیے جاتا ہے یعنی اس کو قید کر دیے جاتا ہے تو پھر یہ برائییں کیوں ہو رہی ہیں یہ پھر چوری ڈکیتی جھوٹ جو ہے سوت خوری حرام خوری سوت غیبتیں اور یہ ساری برائییں چل رہی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ انسان شیطان بن چکے ہیں اب ان کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیطان نے سال بر اتنی ٹریننگ کی ہے اتنی جو ان کے اوپر ٹریننگ کی ہے محنت کی ہے کہ اب ایک مہنے اگر شیطان ان کے سامنے حاضر نہ بھی ہو تو وہ خود ہی جو آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں وہ خود شیطان ان کو سکھایا ہوا ہے کہ بھئی اس طرح اس طرح سے کام کرنا ہے تم نے اگر میں نہ بھی ہوں تو کام کرتے رہنا ہے تو جی بھئی وہ وہ انسان نمہ شیطان ہیں آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں اور وہ سارے برائییں جاری رکھے ہوئے ہیں خدا ہم سب کو جاپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو نیک ہدایت دے مجھے پھر دعا بھی یاد رکھے گا اللہ ہنے کے بعد